بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو لو جی آج انگلیش کے نئے سلیبس کے ساتھ حاضر اور یہ ظاہر ہے ٹینٹھ کلاس کا ہے انگلیش کا نئے سلیبس جو ظاہر ہے دوزار اکیس کے پیپرز کے لیے انہوں نے ہاف کر کے دیا تو چلیں جی سلیبس کو دراز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے اچھا جی اس میں یونٹس انہوں نے دیئے ہیں جیسے میتھ میں تھا کہ وہ سارے چپٹرز تھے لیکن اس میں سے ہر چپٹر میں سے چھوٹے چھوٹے قویسٹنز تھے تو یہاں انہوں نے یونٹ کا یونٹ ہی نکال دیا مثلا یونٹ نمبر ون دیا ہے تو یونٹ نمبر ثری ہے اس کے بعد پھر یونٹ نمبر فور ہے فائیو نہیں ہے یونٹ نمبر ٹو مسنگ کر دیا انہوں نے یونٹ نمبر فائیو مسنگ کر دیا اور جو یونٹ دیا ہے اس کی پھر وہ پوری تفصیل میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے مثلا یونٹ ون کیا ہے مہارا جی حضرت محمد پیس بی پاون ہیم ایز این ایم باڈیمنٹ آف جسٹس تو یہ پہلا چپٹر یہ کرنا ہے اور اس کی ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں تقریباً وکیبلری لکھی ہوئی ہے ریڈنگ فر کمپریہنشن گرامر پنکچویشن اینڈ سو آن سو اس میں سے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا مسنگ ہے اور کیا اس میں سے کرنا ہے آپ اس چپٹر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریڈی کریں اسی طرح یونٹ نمبر تھری ہے ٹرائ اگین ٹرائ اگین آئی تنگ آپ کی پویم ہے اور یہ سارے آپ نے اس کی سمجھی تیار کرنی ہوتی ہے اور باقی چیزیں بھی تو اس کی بھی چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں تو ساری چیزیں آپ اس کی ایکسرسائز جو ہیں وہ ساری ریڈی کریں یونٹ نمبر فور فرسٹ ایڈ کے مرائلیونٹ ہے ٹھیک ہے جی تو فرسٹ ایڈ کی بھی ساری چیزیں ہیں یہ کلاس ورک اور ہون ورک وہ بناتا ہے یا اس نے ٹیچرز کے لیے بیسیکلی بنایا ہے کہ ٹیچرز نے کس طرح سے کرنا ہے کلاس میں کیا چیز پڑھانی ہے اور گھر میں کیا دینی ہے لیکن آپ لوگوں نے دونوں چیزیں ریڈی کرنی ہوتی ہیں باقی سبجیکس کے اندر بھی اسی طرح سے لکھا ہے اور پھر یونٹ نمبر سکس ہے اس کے بعد یعنی کہ یونٹ نمبر فائیو نہیں ہے ٹیلی ویژن اگینسٹ نیوز پیپر ٹھیک ہے تو اس کی بھی ساری چیزیں یہ ہمیں تیار کرنی ہے اس کے بعد یونٹ نمبر ایٹ ہے سکس کے بعد یونٹ نمبر ایٹ پہ چلا گیا ہے یعنی کہ یونٹ نمبر سیون مسنگ ہے وہ نہیں کرنا اور یہ بھی ظاہر ہے پوئیم پوئیم ہے پیس ٹھیک ہے اور اس کی بھی ساری چیزیں سمریہ آپ تیار کریں گے اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ریڈی کرنی ہے پھر یونٹ نمبر ٹین پہ چلا گیا ہے کیونکہ یونٹ نمبر نائن اس نے مسنگ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یونٹ نمبر ٹین کو کرنا چاہیے اس کی باقی ساری چیزیں ہیں اور ٹین کے بعد پھر الیون اور ٹویلو کو اس نے مسنگ کیا ہے نکال دیا ہے تو یونٹ نمبر تھائیٹین پہ آ جاتے ہیں فیدفولنس پہ تو اس کی یہ باقی چیزیں تیار کرنی ہے ٹھیک ہو گیا گرامر پہ چلتے ہیں گرامر میں اس نے ایسے رائٹنگ ہے سب سے پہلے مضمون لکھنا اور مضمون بھی اس نے بتا دی ہیں کون کون سے ہیں سپورٹس این گیمز ہے لائبریریز ہے ٹھیک ہے ہیلت دا مونسون ٹھیک ہے مونسون بارشوں کا جو موسم ہوتا ہے ہاکی میچ ہے ایک اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح تو یہ آپ کے مضمون ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات ٹوٹل مضمون اس نے دی ہیں کہ یہ آپ نے تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد سلیشن ہے ٹرانسلیشن آف اردو پیراگرافز انٹو انگلیش یعنی کہ وہی جو آپ کو اردو کا ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور آپ نے اس کی انگلیش بنانی ہوتی ہے تو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ ویڈیو پاس کر کے ان کو آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی سارے ہیں دو چھے ساتھ آٹھ نوو اینڈ سو آن ٹھیک ہو گیا اور باقی کچھ تھوڑا سا گرامر کا اور ہے یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ظاہر ہے یہ پہلے بھی پیپر میں آتا تھا تو اس کی تیاری کرنی ہے تو آپ جہاں سے مرضی ظاہر ہے تیاری کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آنا چاہیے اور اس کے بعد پھر پیرا ورڈز ہیں تو پیرا ورڈ بھی آپ کی جو بک ہے ٹھیک ہے گرامر کی کمپوزیشن کی اس کے اوپر وہ پیرا ورڈز لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کافی سارے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ آپ ویڈیو کو پاس کر لیں اور پھر آپ جو ہے ان کو لکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی اتنا کام ہے چلیں جی تو یہ ایزی تھا اس کو ایکسپلین کرنا سمجھانا بہت شکریہ دیکھنے کا باقی بچوں کو بھی شیئر کریں اللہ حافظ